ہیلو ایوریون ٹیچنگ بیال جی میں آج کا جو لیکچر رہنے والا ہے وہ ہے ڈائیسٹیو سسٹم آف فین فیشز بڑا امپورٹنٹ کیونکہ جو آپ کے سیلیبرز کے اندر یہ دیا گیا ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈائیسٹیو سسٹم آف فین فیشز اوکے دیکھیں گا سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں فش کی جو ڈائیسٹن ہوتی ہے اس کی ہم اگر اناٹمی کی بات کریں تو اناٹمی میں دو چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ دو گروپس میں جو فش ہے اس کو رکھا گیا ہے ایک فش ہوتی ہے جن کو اسٹومک ہوتا ہے اور دوسری فشز وہ ہوتی ہیں جن کو اسٹومک نہیں ہوتا ہے اب دیکھیں گا جن کو اسٹومک نہیں ہوتا ہے وہ آتی ہیں سیپین Wrights جو بھی آتی ہیں اور جن کو اسٹومک ہوتا ہے وہ gold water salmonids ہو چاہے وہ warm water catfishes ہو لاتا ہے یہ جو ہیں یہ آتی ہیں اسٹومک کے اندر جن کو اسٹومک ہوتا ہے اور جو بھی پیور پیڈیٹرز ہوتی ہیں فشز ان کو ایک اچھا سا سٹومک ہوتا ہے اور ٹیتھ ہوتے ہیں اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے جو ملتا جلتا ہے ریجیسٹیو سسٹم کے ساتھ وہ ہے پڑھنا ہے ہمیں ریلیٹیو گٹ لنگت دیکھیں جو ریلیٹیو گٹ لنگت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھو جو گٹ ہوتا ہے گٹ کا مطلب ہوتا ہے باڈی لنگت اب کیا ہے جو گٹ لنگت کے ہم بات کریں ہائی ریلیٹیو گٹ لنگت ان سپیشز کے اندر پایا جاتا ہے جو کنزوم کریں ڈیٹریٹس یا الگے یہاں نیچے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی جو فشز ہیں ان کا ریلیٹیو گٹ کی جو لنگت ہے وہ کس حساب سے ہے دیکھیں اگر ہم بات کریں ریلیٹیو گٹ لنگت کی تو سپیشز یہاں پہ دی گئی ہیں اور فیڈنگ ان کا یہاں پہ دیا گیا ہے اور آر جیل جو ہے ریلیٹیو گٹ لنگت یہاں پہ دی گئی ہے کیونکہ ریلیٹیو گٹ لنگت سے بھی آپ کو اگزام میں آ سکتا ہے اس میں کیا ہے لیبیوہوری جو ہے لیبیوہوری جو ہے فش جو سپیشز ہے یہ کھاتی ہے الگے اور ڈیٹریٹس اس کا جو آر جیل ہے وہ سب سے زیادہ ہے تو ہمیں یہ بتانا ہے اگزام میں اگر پوچھا گیا کہ اگر فیڈنگ جس فش کا الگے اور ڈیٹریٹس ہو کیا اس کا آر جیل زیادہ ہو سکتا ہے یا پلنگٹونز یا زو پلنگٹونز والی فشز کا تو اب ٹک کر سکتے ہیں کہ الگے اور ڈیٹریٹس جس فشز جو کھاتی ہیں ان کا جو آر جیل ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے پھر ہے گارا ڈیبینسز یہ جو فیڈنگ کرتی ہیں الگے کو کرتی ہیں انورٹ پیٹس کو کرتی ہیں اس کا ہے فور پوائنٹ فائو پھر ہے جی باربس شارپی یہ کھاتی ہیں پلانٹس اور ان کا ہے 2.823.1 پھر ہم بات کریں جو زیو پلنگٹون فش ہے سی اولنگیٹس جو ہے اس کا ہے 0.7 یہاں پہ جو سب سے کم دی گئی ہے وہ یہ ہے جو زیو پلنگٹونز ہے سب سے کم اس کا جو ہے آر جیل ہے پھر جو ہے کارنی ورس کے بارے ہم بات کریں کارنی ورس میں آتا ہے چیلا بیسے لیے ایک فش کی سپیشیز ہے جو کارنی ورس ہے اس کا 0.9 ہے ریلیٹیو گٹ لنگت اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر الیمنٹری کنال کیونکہ اگر ہم دیجیکشن پڑھیں گے تو الیمنٹری کنال پڑھنی پڑے گا کیونکہ الیمنٹری کنال کی بغیر جو دیجیکشن ہے وہ انکمپلیٹ ہے سب سے پہلے ہم بات دیکھیں جو فشز ہوتی ہیں فشز کے جو الیمنٹری کنال ہوتا ہے اس کو ایک ماؤت ہوتا ہے ایسو فیگس ہوتا ہے تھوٹ ایڈ ایلیا فاردہ ایبزورپشن آف فوڈ کمپوننٹس فور اینڈ میڈ گٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا فور گٹ اور میڈ گٹ ہوتا ہے انڈ کمپیکشن آف انڈیجسٹیبل ویسٹ میٹیلز ہینڈ گٹ کے اندر اکی اس کے بعد نیچٹ کیا ہے جو سٹرکشن ہوتا ہے دا سٹرکشن آف الیمنٹری کنال یہ ویری کرتا ہے انڈیفرنٹ سپیشیز آف فشز ایسا نہیں ہے کہ ایک فش کے اندر جیسا ہوگا وہ پوری فشز کے اندر ویسا ہوگا ایسا نہیں ہے اور ہر فش کے اندر جو فیڈنگ ہیبیٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے نا بہت سری جو سپیشیز ہیں وہ الگ الگ قسم کی وہ اپنا فیڈنگ ہیبیٹس بناتی ہیں تو اسی حساب سے جو انڈیفرنٹری کنال ہے وہ بھی ویری کرتا ہے سپیشیز تو سپیشیز سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھتے ہیں کچھ سپیشیز ہوتی ہیں جن کا ماؤت جو پوزیشن ہوتی ہے وہ الگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آرچی ٹیکچر آ باکو فرنگس نمبر دو ریلیٹیو لنکت آف دی گٹ نمبر تین پریزنس آر ایپسنس آف سٹومک نمبر چار ان پائلورک سی کیا یہ جو ہے یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ ویری کرتی ہیں فش ٹو فش ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز سیم ہوگی بلکہ بہت سی ڈیفرنس ہیں بہت سی ویریشن سے جو دیکھی جا سکتی ہیں دیکھی گا یہ آپ کو جو پکچر نظر آ رہی ہے پہلے والی پکچر جو ہے ایک ہر بی ور فش کی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہر بی ور فش ہے اس کا ماؤت آپ دیکھو اس ٹیم اچھی طرح سے دیکھو یہ اس کی آئی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو اس کا پورا الیمنٹری کنال ہے آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے ہے یہ ایک ہر بی ورس ہے ٹھیک ہے نا اسی کو اگر ہم کمپیر کریں گے ایک کارنی ورس ہے دیکھو آپ خود کمپیر کرو یہاں پہ کارنی ور اور ہر بی ور کو کتنا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ کس طرح سے کوئلائک سٹرکچر جو ہیں ہر بی ورس کی جو اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور کارنی ورس کا جو جو دیکھ سکتے ہیں باقی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کس حساب سے مو ماؤت کی آپ ڈریکشن دیکھ سکتے ہیں کس حساب سے ہے ہم آگے آگے جا کے پڑھتے رہیں گے اوکے گٹس اینڈ ایٹ سب ڈیویجن سب سے پہلے ہم بات کریں گے گٹس اور اس کی سب ڈیویجن کی بات کریں گے سب سے پہلے جو گٹ ہوتا ہے یہ ٹوبلر سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ ماؤت سے بیگن ہوتا ہے اور اینس پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے اور جو گٹ ہیں اس کے کامنلی چار پارٹ ہوتے ہیں جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیڈ گٹ ہیڈ گٹ اس موسٹ آفن کنسیڈرڈ ان ٹرمز آف ایٹس ٹو کمپوننٹس دا اورل جو ہے بکل ان گل ہے برینکل اور فرنجل کیاوٹیز اب آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا جو ہیڈ گٹ ہے ہیڈ گٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو گلز ہوتے ہیں اور جو بکل کیاوٹی اورل کیاوٹی جو ہے وہاں پہ ہیڈ گٹ کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے پورشن وہ کیا ہوتا ہے فورڈ گٹ اگر آپ فورڈ گٹ کی بات کریں یہ بیگن ہوتا ہے پوسٹیریر ایج آف دی گلز یاد رکھنا جو ایج ہوتا ہے گلز کا پوسٹیریر ایج وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور انکلیوڈ کرتے ہوئے اسو فیگل سٹارمک ان پائیلورس کو یہ پورا انکلیوڈ کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے میڈ گٹ میڈ گٹ کے در ہم بات کریں اس کا جو انٹرسٹین کا جو پوسٹیریر ٹو دی پائیلورس دیکھو انٹرسٹین جو ہے اور پائیلورس تک جو بھی یہ آتا ہے ایریا یہ میڈ گٹ کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے نا آفن وید نوڈ ڈسٹینگ ڈیو مارکیشن پوسٹیریرلی بٹوین اٹ اینڈ گٹ اوکی دا دا میڈ گٹ is آلویز دا لنگیس پورشن آف تی گٹ ان میڈ کوئلڈ انٹو کمپلیکیٹڈ لوپس ون لانگر دن دا ویسل کیفٹی اب جو میڈ گٹ ہے میڈ گٹ واید ایک ایسا گٹ ہے جو لنگیس پورشن ہوتا ہے گٹ کا ٹھیک ہے نا اور یہ کوئلڈ ہوتا ہے بہت سا کمپلیکیٹڈ لوپس اس کے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ہنڈ گٹ کی بات کریں the beginning آف تی ہنڈ گٹ ہنڈ گٹ جو ہے مارکیٹ بھائی ان انکریز ان ڈیامیٹر آف تی گٹ the posterior end آف تی ہنڈ گٹ is the انس اب جو انس ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ہنڈ گٹ جو ہے اسی کے اندر آتی ہے انس دیکھیں وہ فشز آپ جانتے ہیں کچھ کارٹلیجنس فشز ہوتی ہیں کوئی lost ہوتی ہیں means کوئی بونی ہوتی ہیں اور کوئی کارٹلیجنس ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے elementary canal ایک کارٹلیجنس فشز کا اندر ایک elementary canal کس طرح سے ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے example لیں گے ہم squalidon کی ٹھیک ہے squalidon کی example لیتے ہوئے elementary canal ہم پڑھیں گے کارٹلیجنس فشز کی دیکھیں جو کارٹلیجنس فشز ہوتی ہے it has a crescentic mouth کیا ہوتا ہے یہ crescentic mouth ہوتا ہے on winter side of the snout کیا ہے یہ اس کے جو ہوتا ہے یہ crescentic mouth ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے winter side ہوتا ہے یاد رکھئے گا جو کارٹلیجنس فشز ہوتی ہیں ان کا جو mouth ہوتا ہے on winter side ہوتا ہے سناٹ کے crescentic mouth ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں اس کی buckle cavity is lineded by thick and rough mucous membrane large number of dermal denticles are present in the mucous membrane which become enlarged to form the pointed teeth on the jaws تو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو coil done ہے جو cut lining fishes ہیں ان کی جو buckle cavity ہوتی ہے وہ لیرنڈ ہوتی ہے thick and rough mucous membrane کی اور بہت سارے dermal denticles جو ہیں وہاں پہ پائے جاتے ہیں mucous membrane بھی present ہوتا ہے اور وہاں پہ pointed teeth بھی present ہوتے ہیں یا تا clear اب دیکھو جو teeth ہیں are arranged in several rows بہت سی several rows ہوتی ہیں جہاں پہ یہ teeth جو ہیں یہ arrange ہوتے ہیں one behind the other ایک کے پیچھے ایک 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 فنکشنل ای ٹائم بٹ فنکشنل ای ٹائم صرف ایک ہی رو ہوتی ایسا ہوتا ہے فیشنز کے اندر جو کارٹلیجنز فیشنز جو ہیں اگر سکوائل ڈاؤن کی بات کریں اگر ایک رو جو ہے جو ٹی ہے وہ لس ہو جائے تو جو دوسری ٹی ٹی جو ہوتی ہیں وہ مائیگریٹ کر کے وہاں پہنچتے ہیں جو اپنے جو ہے یہ بھی یاد رکھنے جو سکوائل ڈاؤن کی ہوتے کیا کہا جاتا ہے ڈاؤٹر جب بھی ہم کچھ چیز کھاتے ہیں پہلے ہم اپنی ٹنگ کے ساتھ چیک اپ کرتے ہیں کیا کچھ کھانے میں کھار رہے ہیں پتھر تو نہیں ہے تو چیک اپ کرتی ہے سمپل ہوتی ہے نان مسکولر ہوتی ہے خاص کر کٹ لیجنز فش کی اب بات کریں گے فیرنگز کی فیرنگز بات کریں جو بکل کیا لیڈز انٹو فیرنگز ویچ is پرفوریٹیڈ اور ایچ بائی اوپننگ آف گیل پوچز موکس لائننگ آف فیرنگز آلسو رف دیو تو دی پریزنس آف ڈرمال ڈنٹرکل اوکی یہ تھا اس کا فیرنگز کے بارے اس کے بارے اسو فیرنگز آف ایچ شارٹ مسکول اسو فیرنگز اسو لائننگ آف اسو اسو فیرنگز اسو اسو فیرنگز کے بعد ایک مسکول اسو جو جو جے شیپڈ ہوتا ہے وید لانگ لیم ایک کارڈ کہتے ہے اور شارٹ لیم کو پیلور کہتے جو لمبا جے شیپڈ جو آپ کو وہاں پہ سٹومک نظر آئے گا وہاں پہ جو لانگ لیم ہوتا ہے اسو کارڈک کہتے ہیں اور اسو سمال بلائنڈ سیج جو ہے پیلور سٹومک اسو پیزنٹ پیلور سٹومک جو اوپن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں برسا انٹینیا ٹھیک ہے یہ آپ پوائنٹ نوٹ کیجئے بڑا ایپارٹنٹ ہے اگزام پوائنٹ آئیو اوپننگ از گارڈ بائی ویلو کمپوزٹ آف سرکولر مسل فائبر نیکس کیا ہے انٹس ٹائن آپ دیکھو ہم نے بات وہاں پہ کی کس کی بات کی ہم نے بات کی برسا انٹینیا کی ٹھیک نا یہ جو چیمبر ہوتا ہے پائنولک سٹومک اوپن ہوتا ہے مسل چیمبر جو ہم کہتے برسا انٹینیا آج جو برسا انٹینیا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ اوپن ہوتا ہے انٹس انٹس ٹائن اوکی اب یہاں پہ انٹس 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 انٹر یہ اوپن انٹی انٹی کلاک وائز دس سکرال والو چک تا ریپیڈ پسی جا فوڈ انٹس 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 انٹر انٹس انٹینیا ہوتا شاوٹ انٹس انٹر جس انٹر اوپن جو ہوتا ہے پسی انٹر انٹس انٹر وہاں پہ ایک ایک سکرال والو ہوتی ہے جو ٹو 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 ٹنز انٹی کلاک وائز جو ہے رہتی ہے جو کہ چیک کرتی ہے ریپڈ پرسیجہ فڈ کی جو کہ انٹسٹین سے کیا ہوتی ہے تھرو ہوتی ہے یہاں تک کلیر انٹسٹین کے بعد ہوتا ہے ریکٹم ہم بات کر رہے ہیں کٹلینیس فشز کی ریکٹم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ جو انٹسٹین ہوتی ہیں اور یہاں پہ ایک سمال ریکٹل گلینڈ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے جو کہ اوپن ہوتا ہے انٹو دا ریکٹم اب ہم دیکھو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے الیمنٹری کنال ہے سکولیڈان کا ہم اوپر سے سٹارٹ کریں گے الیمنٹری کنال آف سکولیڈان یہ آپ دیکھئے گا یہ ہے سکولیڈان کا الیمنٹری کنال آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایسو فیگس ہے لیور ہے بائل ڈاکٹ ہے کارڈک سٹومک یہ والا ہے یہاں پہ آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہ ہے برسہ انٹی اینا یہاں پہ ہے پائلورک سٹومک ٹھیک ہے نا میں نے پہلے بتایا تھا اوپر والا جو ہے وہ کارڈک ہے نیچو والا جو ہے یہ پائلورک ہے انٹسٹین اس کی یہاں پہ ہوتی ہے اریکٹر گلینڈ یہاں پہ ہیں یہ بلائنڈ سیک ہے یہ سپلین بھی ہوتی ہے ٹھیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری اچھی طرح سے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم پڑھیں گے الیمنٹری کنال آف ٹی لوسٹ ٹی لوسٹ کو جو الیمنٹری کنال ہے اس کا بھی بڑا امپارٹنٹ ہے کارٹ لیجنز فیشز کا من ہم نے کمپلیٹ کیا اب ہم الیمنٹری کنال جو ہے ہم ٹی لوسٹ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں دیکھیں اگر ہم الیمنٹری کنال ہم دیکھیں ہم نے سکوائل ڈان دیکھا کارٹ لیجنز کے اندر اب ہم دیکھیں گے سی بیٹریکس آر ایم سنگیلا can be considered as typical example of ٹی لوسٹ الیمنٹری کنال ٹھیک ہے نا بھونی فیشز کا ہم بات کریں اس پر بیسٹ جو اگزمپل ہے سی بیٹریکس ہے یا ایم سنگالا ہے اس کو ہم کنسٹر کرتے ہیں سب سے بیسٹ مانے جاتی ہے اس کی اگزمپل کی اس کی ٹی لوسٹ الیمنٹری کنال کی سب سے پہلے ماؤت اس کا ماؤت لائز اٹھا انٹیریئر انڈ آف سناؤٹ اینڈ اوپنس بہائنڈ انٹو ڈا بککل کیفٹی اب آپ نے کاپی ایک بنائی ہے سامنے رکھی ہے ایک طرف آپ نے کچھ کریکٹرسٹک لکھ دیئے آہ بونی فیش کے اور دوسری سیڈ آپ نے لکھ دیئے کارٹلینیس فیشز کے اب آپ یہاں پہ دیکھئے آپ نے آہ کارٹلینیس فیشز کا ماؤت کس سیڈ لکھا اور اب دیکھو آپ کو ٹی لوسٹ کا کس سیڈ لکھنا ہے باربل سراؤنڈنگ دا ماؤت آر یوزڈ فار دا سرچنگ دا فوڈ دیکھو یہاں پہ جو فیش ہے ٹی لوسٹ فیش جو ہے یہ باربل سکو کیا کرتی ہے یہ یوز کرتی ہے فار دی سرچ دا فوڈ اوکی ٹی اگر ہم بات کریں نومیرس فائن پونٹی ٹی میکزلری وومی رائن بہائنڈ اپر لائم مینڈی بولر بیخائنڈ لوور لپ آر پریزنٹ اب دیکھو بہت سارے جو فائن پونٹی ٹی جو ہیں جیساں میکزلری وومی رین ہیں مینڈی بولر جو ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں آریسٹ آف تی جو باکو فیرنجیل کیفٹی ہے یہ لائنڈ ہوتی ہے وید ساوٹ میکس ممبرین یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے فیرنگس اب دیکھیں کہ تیلوشٹ کے اندر جو فیرنگس ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں دا بکل کیفٹی لیڈز انٹو دا فیرنگس بکل کیفٹی کے بعد کیا آگیا فیرنگس جو پرفوریٹیڈ وینٹرولیٹرلی بائی مینس آف ابلیگ گل سلیٹس گل ریکرز آر پیزنٹ ان ون آر ٹو روز آن ایچ گل آرچ اینڈ ہارڈ ان پوینٹڈ سٹرکچرز اب جو گل ریکرز آف دی فرسٹ آرچ ہے یہ لنگیسٹ ہوتا ہے وائل فورت آرچ آر سمالہ سٹل سائز ہوتا ہے پوچھ سکتے ہیں اب جو ہیں اگر آپ فنکشن جی پوچھ سکتے ہیں کہ گل ریکرز جو ہوتی ہیں وہ ان کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے گل ریکرز جو ہے فرسٹ آرچ جہاں ہم بات کریں فرسٹ آرچ جو ہوتا ہے سب سے لمبا ہوتا ہے فورت آرچ کا سب سے چھوٹا ہوتا ہے دوسرا کوشن جی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس کے کام آتے ہیں اس کا فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن یہ ہے یہ پرونٹ کرتا ہے فوڈ کو اسکیپ ہونے میں تھو گل سے اس کے بعد ہے گلٹ اب جو گلٹ ہے یہ فش کے اندر کیا ہوتی ہے یہ ایک فرنجل کیفٹی جب جب فرنجل کیفٹی اوپن انٹو ایسو فیگس بائی دامین صاف سرکولر اپرچر کارڈ گلٹ فرنجل کیفٹی جو ہے یہ اوپن ہوتی ہے کس میں ایسو فیگس میں اب یہ تو اوپن ہوتی ہے لیکن کس کی وجہ سے وہاں پر ایک سرکولر اپرچر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلٹ اپیر آف بونی پلیٹس پریزنٹ آن دا ڈوسل سائیڈ جسٹ انٹیری ٹو دی گلٹ بیرز سپیریر فیرینجل ٹیتھ سیمیلرلی اپیر آف بونی پلیٹس بورن بائی فورتھ گل آف آرچ بیر انفیریر فیرینجل ٹیتھ میکس لیننگ ان دا پوستیری ریجن آف دی بکو فرنجل اس ریزڈ انٹو پرومیننٹ فورس نیر دی گلٹ اوکی یہاں تھا گلٹ کے بارے میں اسو فیگس جو ہیں گلٹ تو آگیا اب اسو فیگس آگیا اسو فیگس جو ہوتا ہے یہ شارٹ ٹیو ہوتا ہے بیہائنڈ دا گلٹ وچ اوپنس انٹو دا سٹومک اوکی اب بیہینڈ دا گلٹ کیا آگیا اسو فیگس اسو فیگس کے بعد کیا آتا ہے سٹومک اب سٹومک کیا ہوتا ہے اس کا یہ دیکھنا ہے سیک لائک سٹرکچر ہوتا ہے اوپر ہم نے پڑا جے شیپ پر نچھے ہے سیک لائک سٹرکچر وید مسکولر وز the distal end of the stomach continue into the intestine at the junction of the two is marked by a constriction called the pylorus guarded by a muscular sphincter the mucous lining of the gut forms permanent force in thick in stomach یہ تھا اسٹومک کس کے بارے میں دیکھو یہ کہتا ہے کہ جو اسٹومک ہوتا ہے یہ سیک لائک سٹرکچر ہوتا ہے وید مسکولر وز اور جو distal end ہوتا ہے اسٹومک کا وہ continue into the intestine and the junction ہوتا ہے of the two marked by a constriction جسے ہم کہتے ہیں pylorus garnered by a muscular sphincter بھی یہاں پہ ہوتا ہے تو جو موکس ہوتی ہے lining of the gut forms permanent force in thick into thick in stomach اوکے اب یہاں پہ تھوڑا دیکھتے ہیں ایڈ 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 آف کلیریس بیٹریکس کا یہاں پہ دیکھیں آپ سی بیٹریکس کا ایڈ دیکھیں آپ یہاں پہ جو ہیں پریکزیملری teeth آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ mandibular teeth یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں یہ ویمیرین teeth ہوتی ہیں یہ کس کے اندر دیو یہ teeth پائے جاتے ہیں یہ آپ کو telost کے اندر آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا brain ہے یہ superior pharyngeal teeth ہے یہ isofagus ہے اور یہ inferior pharyngeal teeth ہے یہاں سے آپ کو heart دکھائی دے گا یہاں پہ gill arch with gill rackers یہاں پہ buco fraryngeal cavity ٹھیک ہے یہ اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھئے گا تاکہ آپ کا جو exam میں جب جائیں آپ کو سمجھنے میں یا آپ کو question کرنے میں کوئی problem نہیں آنے چاہیے understand کے اگر ہم بات کریں understand is one moderate length having one or two coils only یہاں پہ جو understand ہوتی ہیں بہت ساری coils نہیں ہوتی ہیں یا ایک سے دو coilیں آپ کو نظر آئے گی it's wider proximal part in the narrow distal part اب جو اس کا proximal part ہوتا ہے وہ wider ہوتا ہے understand کا اور ہم بات کریں distal part کی وہ narrow ہوتا ہے ٹھیک اب distal part ہے یہ open ہوتا ہے into slightly wider rectum ٹھیک ہے نا rectum میں جا کے یہ open ہوتا ہے the mucous lining of the intestine show zigzag pattern in proximal region and reduce and indistinct at distal parts یہ تھا ڈیکٹیو کی بات کریں intestine is followed by rectum and opens to the exterior by anus آپ دیکھو تھوڑا elementary canal دیکھیں گے ہم see batracus کا اوپر ہم نے head دیکھا یہاں پہ ہم پورا elementary canal دیکھتے ہیں ٹھیک یہ دیکھئے گا آپ isophagus gall bladder یہ anterior intestine ہے یہ اس کا stomach ہے یہ middle intestine ہے اور نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ rectum ہے اور یہ anus ہے اوکی یہ ہے elementary canal the lost fish کا اب ہم histology of different subdivision of elementary canal اب تھوڑا ہم histology دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھو آپ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ts of pharynx ٹھیک ہے نا left side pharynx ہے اور right side کیا ہے isophagus ٹھیک pharynx and isophagus یہ pharynx ہے یہ isophagus ہے اس کی آپ دیکھو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ہم pharynx کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ lamina, propyria, taste bud بھی ہوتے ہیں میکوس سیکریٹنگ سیلز بھی ہوتے ہیں ملفیجین سلیئر blood capillaries, longitudinal circular muscles ہوتے ہیں stratified epithereum ہے lamina, propyria ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے pharynx کی اور ہم isophagus کی بات کریں سب میکوسہ ہوتا ہے lamina, propyria ہوتا ہے میکوس سیکریٹنگ سیلز ہوتے ہیں اور longitudinal muscles فائبر بھی ہوتا ہے circular muscles فائبر بھی isophagus کے اندر آپ کو دکھائی دے گا stomach کی اگر ہم بات کریں stomach اور gastric میکوسہ یا یہ stomach ہے stomach ہے اور یہ gastric میکوسہ ہے اور آپ stomach کی بات کریں سب میکوس بھی ہوتا ہے gastric glanes ہوتے ہیں columnar epithereum ہوتا ہے blood capillaries ہوتے ہیں blood capillaries یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاغی چھوٹنر muscle fibers circular muscle fibers جو ہیں آپ کو دکھائیں دے گئے یہاں پہ lamina propyria یہاں پہ gastric glanes یہاں پہ سب میکوسہ اور یہاں پہ columnar epithereum یہ ہے انٹسٹائن انٹسٹین جو ہوتی ہیں انٹسٹین کیسی ہوتی ہیں انٹسٹین جو ہوتی ہیں یہ longitude fiber یہاں پہ ہے cirrhosis ہے سب میکوسہ blood capillaries columnar epithereum lamina propyria circular muscle fiber میکوسہ یہ جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا الیس اور یہاں پہ جو ہے columnar epithereum یہاں آپ کو دکھے گئی اوکے یا لمپوسائیڈ سے بیسمنٹ سے اور ہم دیکھتے ہیں modification of elementary canal modification دیکھیں گے elementary canal کے اندر کون کونسی modification ہے fishes show great variation in the morphology of elementary canal or gut in all the subdivisions for gut meat gut in hind gut جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سیس کے اندر بہت سی variations ہوتی ہیں اگر ہم morphology کی بات کریں elementary canal کی یا gut کی ہم بات کریں جو بھی subdivisions ہیں چاہے for gut کی بات کی جائے چاہے mid gut کی بات کی جائے چاہے hint gut کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے dentition dentition کیا ہوتا ہے دانتی کی بات ہوگی سب سے پہلے ہم دانت کی بات کریں گے ٹھیک ہے دیکھو dentition جو ہوتا ہے dentition ہوتا ہے کیا dentition جو ہوتا ہے carnivorous and pediatric جو ہوتی ہیں how strong and pointed teeth جس طرح سے velaguetu ہے mr. singala c. merulus c. punctatus c. citratus 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 harveyverse fishes جو یہ teeth ہوتے ہیں یہ completely absent ہوتے ہیں اب omnivorous اگر ہم بات کریں دیکھو carnivorous کے اندر اچھے pointed teeth ہوتے ہیں harveyverse کے اندر teeth نہیں ہوتے ہیں some omnivorous like c. bat rakers possess fine teeth on jaws and plate with other like teeth or absent from the jaws and plates یا تک clear اس کے بعد جو ہوتے ہیں جس طرح سے اچ ہلسا ہے گڑوسا چپرا ہے یہ complete جو ہوتے ہیں ان کی ڈنٹلس جو ہے باکو فرنگس ہوتا ہے اب باکو فرنگس جو ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے اب باکو فرنگس جو ہے carnivorous species جو ہوتی ہیں there is no clear demarkation between buckle cavity and franges cavity اب کیا ہوتے ہیں اور ہم carnivorous species ہوتی ہیں ان میں ہم clear نہیں کر سکتے ہم ڈیمارکیٹ نہیں کر سکتے کہ باکل cavity اور فرجل cavity یہاں ہے اوکی گل ریکلز کی اگر ہم بات کریں گل ریکلز کی بات کریں کارنیورس اور پیڈیٹری فش جو ہوتی ہیں ایسیمپل آپ کے سامنے ہیں سنگالہ ہے اٹو ہے چیٹیلہ ہے گل ریکلز ہوتے ہیں یہ لمبے ہوتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں اور ٹیتھ لائک ہوتے ہیں اگر ہم اومنیورس species کی بات کریں تیٹور ہے پی سرینہ ہے گل ریکلز جو ہیں شارٹ سٹمپ بھی سٹرکچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ پڑھنا اچھی طرح سے اس کو تھوڑا سمجھنا اگزام میں ایسی کوئشن آئیں گے اور کہاں سے آئیں گے ہارڈیورس fishes کی بات کریں ایل روہیٹا ہے ایل گونیس گل ریکلز جو ہیں فارم براڈ سیوک ایک راستہ گل سلیٹس اس کے بعد پلنگ ٹون کی بات کریں فیڈر لائک سی کٹلا اچھ ہلسہ جی چپرائٹسٹر گل ریکلز جو ہیں فیرلی لانگ ہوتے ہیں تھن ہوتے ہیں اور بناتے ہیں ایک سیو اچھا سیو جو ریٹین زو اینڈ فائٹو پلنگ ٹونس اس کے بعد ٹیسٹ بٹس اینڈ میکرس سیگریٹنگ سیلز کی بات ہم کریں گے دیکھیں جو ٹیسٹ بٹس ہوتے ہیں اور میکرس سیگریٹنگ سیلز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اگر ہم ہارڈیورس یا امیورس فیشنز کی بات کریں جو ہارڈیورس اور امیورس فیشنز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک سافٹ کشنی پیڈ ہوتا ہے جہاں پہ جہاں پہ بہت سارے پیپیلیا بیرنگ ٹیسٹ بٹس اینڈ میکرس سیگریٹنگ سیلز لارڈ نمبر آف ٹیسٹ بٹس جو ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں سی قطلہ پانکٹیٹس سپیشنز ٹار سپیشنز سی مریگلہ اور شیزو تھریکس ان کے اندر کارنیورس سپیشنز کے ہم بات کریں چینہ ہے مسٹس ہے ٹیسٹ بٹس جو ہیں یا لیس ہوتے ہیں یا پھر ایپسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کلیر کیجئے گا ٹھیک ہے نا یہاں سمجھنا ہے آپ کو نو ڈاؤن کرنا اچھی طرح سے اگر ایک بار سمجھنا ہے دوسری بار آپ لیکچے دیکھئے گا آپ کو کلیر ہو جائے گا سب کچھ ایسو فیگس کیا ہے انہیں ہرمیورس ایڈ سم اوملیورس لائکس ایل روہیٹا ہے سی کارپیو ہے سی مریگلہ ہے پی سپور ہے ٹیٹور ہے ایل کلویسو ہے جو ایسو فیگس ہے یہ شارٹ اور نیرو ہوتا ہے اور کارڈیو ورس کے ارام بات کریں جو پیڈیٹری فش ہوتی ہیں جس طرح سے لیگو آٹو ہے ایم سنگالا ہے چنہ سپیشیز ہے ایسو فیگس is much longer and wider اوکی یہاں تک ایسو فیگس کی بھی آپ کی جو موڈفیکیشن ہے یہاں پہ سمجھ آگئی اوکی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھو ہیڈ آف نوٹو پیٹرس ٹیٹیلہ ہے پھر انٹائر گل ہے پھر نوٹو پیٹرس ہے سب سے پہلے آپ ہیڈ دیکھئی ہیڈ آپ دیکھئی نوٹو پیٹرس کا ہیڈ کیسا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بی کیا ہے انٹائر گل آپ گل دیکھئی کس طرح سے گل ریکرس ہیں یہ گل آرچ ہے گل ریکرس گل آرچ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹو پیٹرس کے اندر جو ہے یہ ٹھیک یہاں بات کریں یہ ہے ہلسہ علیشہ ہلسہ علیشہ کا یہ ہیڈ ہے ہلسہ کا ہیڈ دیکھئی یہ کتنا ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھئی یہ دیکھئی یہ اس کے اگر ریکن سے ہیں یہ گل فیلیمنٹ سے ہیں یہ اگر بات کریں یہ ہیڈ ہے قطلہ قطلہ کا یہ بڑا امپارٹن ہے اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھئے گا یہ کشن پیڈ ہے یہ برین ہے یہ دورسل کولوس پیڈ ہے یہ انفیری فرنجل ٹیتھ ہے یہ اسو فیگس ہے یہ ہارٹ ہے اس کا ہارٹ دیکھئی بلکل یہ ہوتے ہیں گل کے ساتھ گل ریکن سے گل آرچ ہے بکل کیفٹی ہے لور لپ ہے یہ کس کے ہیڈ ہے قطلہ قطلہ کا یہ ہیڈ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ قطلہ قطلہ کا انٹائر گل ہے اور یہ دیکھو ٹی اے صاف گل ہے گل ریکرز گل فیلیمنٹس گل آرچ گل ریکرز سٹومک ہی بات کریں کارنیورس فشز جو ہیں ان کے اندر جو سٹومک ہوتا ہے یہ پرومینٹ ٹھک میکوسل فولز ہوتے ہیں انٹس والز جو ہیں وہ ٹھک ہوتی ہیں جو پلنگٹون فیڈرز ہوتے ہیں جس طرح سے ہلسہ ہے گڑوسیا ہے مگل ہے جو پوسٹری ریجن ہوتا ہے اسٹومک کا ریڈیوس ان سائز ان گریٹلی تھکنڈ سو ایس ٹو لک لائک گزرڈ اوکی اور ہم بات کریں بہت سی فشز جو موسٹلی کابس ہوتی ہیں ان کے اندر اسٹومک نہیں ہوتا ہے تو نو ایسڈ فیس آف ریجن اوکر لائک لائک لائی بیسوی پیشا سی میریلا سی قتلا ٹار ٹار ایس سپور پی سرینہ یہ جو ہیں ان کے اندر اسٹومک نہیں ہوتا ہے انٹسٹینل بلب کی اگر ہم بات کریں انٹسٹینل بلب کیا ہے سم فشز ڈو ناٹ پوسیس ایٹ ٹو سٹومک انٹیری پارٹ آف دا انٹسٹینل بکم سوولد تو فارم اس سیک لائک سٹرکچر کال انٹسٹینل بلب بہت سی فشز جو ہیں جو کہ ٹو سٹومک پوسیس نہیں کرتی ہیں ان کا جو انٹیری پارٹ ہوتا ہے انٹسٹینل کا وہ سویل جو ہے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایسی فشز کو کون فالو کرتا ہے اسو فشز جو ہے وہ کرتا ہے تو یہ کس کی سپیشل فیچرز ہیں سیپینٹس کی ہم بات کریں لائی بھی سپیشی ہے ایسی امریکلا قتلہ قتلہ ٹال سپور پی سرینہ ایٹسٹر جو ہیں یہ اس کی کیا ہیں سپیشل فیچرز ہیں یہ دیکھیا یہ ہے انٹسٹینل بلب یہ ہے گال بلیڈر یہ ہے اسو فیگس یہ ہے انس یہ ہے ریکٹم یہ ہے انٹسٹین یہ ہے پروزیم انٹسٹین یہ ہے سٹومک یہ دیکھئے آپ یہ الیمنٹر کنال ہیں ٹھیک ہے نا آپ دیکھئے گا آپ اچھی طرح سے انٹسٹینل کے اگر ہم بات کریں انٹسٹین نہ دیکھئے دے planesمی وزیم اور موڈیفکیشن انٹسٹینل中 ہیں سuning ہرانکھ بھی انٹسٹین کے ہرانکھ بھی اگر 저희 ہرانکھ بھی سے موڈیفیکیشن ہی ہیں یہی ہے یہ ہرانکھ بھی ایٹسن betweenparuveAAAAAAAAAA اور انٹسٹین یہаться好 کے لئے تب Quanہ کرنے وال법اری کے لئے تو ٹھیک ہے انٹسٹین کی انٹسٹینل کے لئے تو انٹسٹین کی بنانے والا لوگ بات کریں انڈسٹین جو ہوتا ہے is of the moderate length اس کے بعد ہے پائلورک سیکا پائلورک سیکا جو ہوتا ہے یہ civil finger like outgrowth at anterior part of the انڈسٹین or in the region of pylorus are called pylorus سیکا finger like جو outgrowth جو anterior part of the انڈسٹین میں دکھائی دی جاتی ہے وہ جو ریجن ہوتا ہے پائلورک سیکا اب جو پائلورک سیکا ہوتا ہے یہ پیجنٹ ہوتا ہے species like چینہ ہلسہ ہرپیڈان مستی کمبلس یہ جو ہیں ان کے اندر جو ہیں یہ present ہوتا ہے پائلورک سیکا جو ہیں یہ absent in stomachless fishes like IMC جو انڈین میجر کھوپس ہیں they are also absent in ولیگو مستس ان کے اندر بھی absent ہوتے they vary in number and size یہاں تک تھا پائلورک سیکا یہاں پہ آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا بہت کچھ سمجھا ہوگا ان fishes کے بارے میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو کارنیو ورس fishes کا کس طرح سے آپ elementary canal دیکھ سکتے ہیں کیسا ہوتا ہے اور only virus fishes کا کس طرح سے آپ دیکھو گے ٹھیک اس کو اب صرف نظر لگائیے میں لمبہ lecture نہیں کرنا چاہتا اب ہم بات کریں گے last پہ digestive grains اور digestion کی ٹھیک ہے نا digestive grains کی بات کریں گے digestion اور digestion کی ہم بات کریں گے last پہ digestive grains جو ہیں دیکھیں جو digestive grains اگر ہم بات کریں three main digestive grains ہوتے ہیں ایک liver ہے ایک pancreas ہے اور ایک gall blader ہے کتنے ہیں تین main liver ہے pancreas ہے اور gall blader ہے یہ تین جو ہیں یہ main ہیں اگر ہم بات کریں digestive grains کی liver اور pancreas یہ کیا ہوتے ہیں both organ produced digestive secretions اب جو liver اور pancreas جو فش کے اندر ہوتا ہے یہ جو both organs ہیں یہ کیا produced کرتے ہیں یہ digestive secretions جو ہے اس کو produce کرتے ہیں liver جو ہے یہ produce کرتا ہے bile but it also the primary organ for synthesis detoxification and storage of many nutrients یہاں تک اب کلیر ہو گیا یہ بڑا important point ہے pancreas کے اگر ہم بات کریں is primary source of digestive enzymes in most animals it also produces zymogens یہ کیا ہوتے ہیں precursor to enzymes یہ بھی produce کرتے ہیں اوکی next کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھو کس طرح سے یہاں پہ lobe صاف liver ہے lobe صاف liver آپ دیکھو ٹھیک ہے یہ bile duct آپ دیکھئے گا یہ pancreas آپ دیکھئے گا یہ gal blader آپ دیکھئے گا اوکی یہ fish کے اندر کس طرح سے ہوتا ہے hepatic cells اب دیکھو exocrine cells of pancreas اور blood capillaries یہ ٹی ایس جب ہم microscope کے اندر دیکھتے وہاں پہ آپ کو سمجھ آجاتا ہے digestive gland modification stomach دیکھو stomach بات کریں جو channel catfish ہوتی ہیں have true stomach that secret HCL and pepsinogen enzyme اب channel catfish ہوتی ہے true stomach ہوتا ہے یہ secret کرتی ہیں hydrochloric acid اور pepsinogen enzyme اس کو secret کرتی ہیں کامل کعب کی بات کریں اس کے اندر stomach نہیں ہوتا ہے بلب جو ہے anterior end of the gestured tract bile and pancreatic secretions empty into intestine posterior to cordic no secretions of gastron low pH یہ تھا common کعب کا ایک character اس کے بعد ہے tilapia tilapia جو ہے بڑی important fish ہے modified stomach ہوتا ہے secret کرتی ہے HCL well defined pockets پی ایچ ویری کرتا ہے without with digital flow has pyloric spainter شریم کی اگر ہم بات کریں cardiac pyloric secretions جو ہے gastric secretions نکلتی ہیں gastric means straight short to mid gut اس کے بعد register grain modification ہم دیکھیں انٹس 10 کی یہ بڑی important ہے چینجل cat fish کے رام بات کریں length less than whole body no large small version slightly basic pH register secretions ہوتی ہیں neutrin absorption یہاں پہ ہوتی ہے many force ہوتے ہیں for absorption کے لیے کامل 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 بات کریں 3x whole body length similar in activity to that of general cat fish تلاف کی بات کریں انٹس انٹس جو ہیں 6 to 8x that is body length activities similar to that of other species shirk کی بات کریں short mid cut ہوتا ہے with mid cut ہوتا ہے use it for absorption secretions of neutrons enzymes slightly basic plant debuts یہاں پہ آئے گا تو اگر ہم ڈیجیکشن کی بات کریں the preparation of food by the animal for absorption okay involves the farming processes mechanical reduction of particle size پہلا کامل کا یہ ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے enzyme solubilization of organics یہ بھی چیز صحیح ہے پی ایچ solubilization of inorganics یہ بھی ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے اموس فیکیشن آف فیٹ تو دیجیکشن جو ہے یہ اس طرح سے پریپیر کرتی ہے food کو بائی the animal for absorption اور یہ process جو ہوتے ہیں یہ process جو آپ کو میں نے بتا یہ important process یہ سار انجام دیتے ہیں absorption ہے various processes that allow ions and molecules to pass through membranes of their intestinal tract into blood limp hemolimp extra to be metabolized by the animals اب ہم آگے دیکھیں جو summary ہے یہ جو ہیں یہ آتے ہیں کس کے اندر یہ اس کے fluid ہیں دیکھیں یہ enzymes اور fluids یہ ملیں گے یہ سائٹ ہیں یہ fluid اور enzymes ہیں یہ functions ہیں کیا functions ہیں storm function کیا ہے HCL pepsinogen یہ کیا function کرتا ہے reduce gut pH proteolysis by pepsin اور کیا کرتا ہے اب ہم gaston secretions کی بات کریں یہ proteolysis mylis ہے یہ lepers کو function کرتے as esters chaten اس کے بعد penicris کے ارام بات کریں HCO3 proteases mylis lipase chateness یہ penicris جو ہے یہ secret کرتی ہے function کیا ہوتا ہے cleopeptide linkage co lepers liver bile کے رام بات کریں liver جو bile ہوتا ہے یہ bile source cholesterol ہوتے ہے increase کرتا ہے ph emulsify lip ڈیک 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 ڈیک